بشیر ملک صاحب جمو کشمیر سے مخاطب ہیں آئیم سے بات کر لیتے ہیں جی بشیر ملک صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں آسلام علیکم ملکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو صدقہ فطر اس کے مصطحیقیں کون کون پر لوگ ہیں اور کیا کسی اسلامی دردگاہ کو یہ دیا جاستا ہے بہت اچھا سوال ہے بشیر صاحب جی مولانا صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تعمتل للمساکین وطحرمتل لسا امین یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جو صدقہ فطر دیتے ہیں فطر تو رمضان مبارک میں ایک روزے دار سے جو کچھ بھی کمزوریاں ہو جاتی ہے یا کچھ کمی رہ جاتی ہے صدقہ فطر سے یہ کمزوریاں اس کا پیچ اپ ہاتا ہے اور ساتھ میں ہی مسکینوں کیلئے ہے زکاة کے جو مدد بتایا گئے ہیں وہ آڑ بتایا گئے ہیں لیکن جب صدقہ فطر کا اپنے ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ مساکین کو دینا چاہیے تو آپ مساکین کو ڈھونے مساکین کہتے ہیں کہ وہ کہ جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا لا افیہ اتنا ان کے پاس غضہ نہ ہو کہ جس سے کہ وہ گزارہ کر سکے ایسا ہم کو مساکین کہتے ہیں کہ جن کے پاس ہی کوئی چیز نہیں ہے کیوں تاکہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے صدق پتر ایک وہ مغدار ہے جو بندہ ادا کرتا ہے اور یہ صدق پتر جو بندہ ادا کر رہا ہے اس کو ادا کرنی کی وجہ سے آدمی کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اور اس کی تعداد جو بتائے گئی یا اس کی جو شکل بتائے گئی ہے وہ ہے ساعم یعنی کہ دھائی کلو دھائی کلو ہے اور اس سے بھی کم بعض فقہہ نے بتلایا ہے لیکن اگر آپ کثیر ادا کرتے ہیں تو باقی کی چیزیں اس میں خود بخود آ جاتی ہیں امید کے آپ کا جام مکمل